اور اس وقت امیش پال کے گھر پر آپ کو سیدھی لیے چلتے ہیں وہاں سے ہمارے سیوگی ویویک شرما ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ویویک وہاں پر کیا ریاکشن مل رہا ہے آپ کو امیش پال کے پریوار والے جو ہیں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ججمنٹ کو دیکھیں بات کیجئے تو ابھی امیش پال کے پریوار والے جو ہیں وہ سزا کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں کہنا کئی دوشی قرار دی جانے کے بعد وہ خوش ہیں لیکن ان کو انتظار ہے سزا کا کے اکرکار کیا سزا دی جاتی ہے کیونکہ پریوار والوں کا صاف کہنا تھا کہ وہ فانسی کے سزا چاہتے ہیں اب انتظار ہے صرف سزا کا اس کے بعد یہ لوگ باتشیت کریں گے اور بتائیں گے کہ اکرکار یہ کیا چاہیں گے اور ساتھ ہی اس معاملے میں آگے کیا ہونا چاہیے تو ابھی فیلحال انتظار کیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کافی تعداد میں یہاں پر پولیس بل گیٹ کے باہر کو تنات کیا گیا ہے اور گیٹ ابھی فیلحال بند ہے کچھ تیر بعد امید جتائی جارے کہ گیٹ کھلے گا اور جو عتیق حیمت کی ماتا ہیں اور ساتھ ہی جو پتنی ہیں وہ میڈیا سے مخاطب ہوں گی تو انتظار کیا جا رہا ہے سزا کے اعلان کا اور اس کے بعد یہ لوگ میڈیا سے مخاطب ہوں گے حالانکہ جس طرح سے پریوار کے جو انڈے سجد سے نکلے تھے دوشی کریار دیے جانے سے یہ لوگ کافی خوش ہیں لیکن سزا کا اعلان کا بیٹ کر رہے ہیں بلکل ویویک سزا کا اعلان ہونا باقی ہے بھی اور اس پورے معاملے میں سب کی نگاہے کوٹ پر پریوار بھی اسی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب اس مورے معاملے میں سزا کا اعلان ہوگا اور سزا کتنی ہوگی اس پر سب ہی کی نگاہے بنے ہوئے ایک بار پھر سے کمار کندن کا رکھ کرتے ہیں کندن کچھ کلیارٹی اور آئی اور کیا آج کتنی سمبھاونا ہے کہ سزا کا اعلان بھی آج ہو جائے اور اگر ایسا ہے تو کب تک اس کی سمبھاونا آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھئے جہاں تک جانکاری مل کے آ رہی ہے کہ سبھی لوگ دوشی قرار نہیں ہوئے ہیں کچھ لوگ چھوٹے بھی ہیں تو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور اس انتظار کے بعد ایکچول اسیتی پتا چل پائے گی لیکن اتنا ضرور ہے کہ عطیق دوشی قرار ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ٹوٹل دس لوگ تھے تو دسوں کے دش دوشی قرار نہیں ہوئے ہیں ایسی جانکاری بھی آ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سمیں ویٹ کرنا چاہیے ہمیں اور اس کے بعد تتھیوں کے ساتھ سامنے آنا چاہیے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر جو اس ماملے میں سب سے بڑا وقتی ہے جو سب سے بڑا اپرادی ہے وہ عطیق احمد خود ہے اور اگر وہ دوشی قرار ہو رہا ہے تو ایک بہت ہی بڑا میسیج جائے گا اور بڑا میسیج اس لئے بھی جائے گا کہ کسی نے ساتھ سپنے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ وقتی جس پہ گینگیسٹر ایکٹ لگتا ہے اور سمیں کے ساتھ وہ ایکٹ ہٹا دیا جاتا ہے وہ وقتی جس کے خلاب کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے وہ وقتی جو دن دہار ہے جس کی مرضی ہو موت کو گھاٹ اس کو اتار دیتا ہے وہ وقتی اگر پہلی بار دوشی قرار ہو رہا ہے تو نشیط روپ سے ایک بڑا سندیش جا رہا ہے اور اس سندیش کا بیاپک اثر بھی ہوگا شاید یہی وجہ ہے کہ سب لوگ بے سبری سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آخرکار عدالت کا نرنے انتیم ہوتا کیا ہے میں پھر بتا رہا ہوں جو پہلی بار چھنچن کے خبریں آ رہی ہیں اس کے حساب سے سب ہی دوشی قرار نہیں ہوئے ہیں کچھ لوگ دوشی قرار ہوئے ہیں کچھ لوگ بھی ان سے بات کرنے کی موشش کرتے ہیں بھائی ایک بات بتائیں کہ جو پورا کا پورا ماملہ ہے اس ماملے میں اتیک احمد دوشی قرار ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ چھوٹ بھی جا رہے ہیں تو اس کو کس طریقے سے دیکھیں جس طرح سے اس میں ایویڈینس آیا ہوگا اسی طرح ہو رہا ہے مگر سمبھاوتہ آج ایوان کارایواز یا دس سال کی سجا سمبھاوتہ یہی سجا ہوگی بس اسی طرح سے جو ہے ایویڈینس کے آدھار جو چھوٹے ہوں گے ہر گواہ جو ہے کچھ فرجی بھی بھسا دیے جاتے ہیں گواہوں کے آدھار پر اس آدھار پر جو ہے مانکے چلی جو چھوٹے ہوں گے کیونکہ کوٹ جو ہے جو ایویڈینس دیکھتی اس کے آدھار پر کوئی آدیس دیتی ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آم لوگوں کا یا پولیس والوں کا سائد منوبل تھوڑا کمجور ہو کہ اتنے لوگوں کو پکڑا اور سب لوگ اس میں تچھوٹے نہیں سر ایسا نہیں ہوتا ایسا ہے کہ ست بھاؤنا اور بھاؤناوں سے کوٹ نہیں چلتی کوٹ ایویڈینس سے چلتی ہے اور جو نیائی پر اسی پر آدھارید ہوتی ہے جو آپ کو ایویڈینس ملے گا جو آدھار ملے گا اس آدھار پر نیائی کرتی ہے کوٹ کو آگے بھی درسانہ پڑتا ہے کہ کس آدھار پر ہم کو دوست صدق کر رہے ہیں اس لیے جو ہے بینہ ایویڈینس سے کوئی آدیس نہیں پارید کیا جا سکتا ہے اس کے بعد بھی جو آگے آگے آگلے والے کوٹ ہے اس میں اگر اپیل ہوتی ہے تو کوٹ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس نے کیوں فیصل ہے ہاں جی سر جو آدیس ہوتے ہیں کہ ان کو دوست صدق کیا گیا ہے تو اگر اس کوٹ جب آئے کرتی اس سب باتوں کو بہت دھیان دیتی ہے اس لیے تو میریٹ پر مقدمے کا ہے کوٹ پر بھی سواس ہے لوگوں کو کہ بھاؤنا کے آدھار پر کوئی بھی نیڑے نہیں کیا جا سکتا ہے جو بھی نیڑے کیا جائے گا جو بھی آدیس جن کو جن کو سجا دیا گیا ہوگا اور جو اس طرح ایویڈینس ہے اسی کے آدھار پر جو سجا دیا گیا ہوگا اگر سجایافتہ ہوتے ہیں تو اس کا کیا میسیج جائے گا میسیج تو اب اس کے بارے میسیج کیا کہیں اب تو کانون ہے کانون چل رہا ہے میسیج کے بارے کوئی اسپس نہیں کرتا ہے میسیج تو بھی دیکھیں لوگوں کو یہ ہے کہ اپراد ہی کے پردی جو ہے تھوڑا لوگ ساتر کہوں گے جو لگتا ہے آج سے دس سال پہلے کیا ہوتا تھا کوئی مقدمے لوگ کرتے تھے اس کے پتہ چلتا ہے مہینے دو مہینے میں بیل ہو جاتی تھی جو ہے اس کے پاس سجا جو ہے پتہ سجا ہوگی ہی نہیں دس سال پندر پندر بیس سال موقت میں چلتے رہتے تھے اگر یہ لوگوں لوگ لگے گا کہ اگر اتنے بڑے بیقتک کے خلاب جو آدیس ہو سکتا ہے تو سامان نے بھی اپراد ہی جو ہے ڈھرے گا مجھے ایسا لگتا ہے جو ہے کانون کے پردی لوگوں کے بھائی بنے گا یہ آپ جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ دوشی قرار ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ چھوٹ بھی رہے ہیں تو اس طریقے سے شاید آپ لوگوں کو کبھی لگا تھا کہ اتنے بھی ہو سکتا ہے نہیں ہمیں کانون ویاسثہ پر پورا بھروسہ تھا کانون ویاسثہ جو ہے اس پر جو ہے نیم نیم انصار ہی لے گی بینہ نیم کے کوئی نیم ہوتا نہیں یہ جو بھی ہے جو بھی دیا گیا ہے یہ پورا گواہی اور پورا دوران پورا کرنے کے بعد یہ ہوا ہے کہ اس سے پرکریہ میں تیجی آئی ہے اس سے کانونی پرکریہ کو ملے کا دیسہ نیدرس کی ہم لوگوں کو بھی نیرنے تیجی سے توریت کاریوائی کی جانی چاہیی کانونی کاریوائی آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں جو لوگ چھوٹے ہیں یہ کئی نی کئی سبوتوں یا گواہوں کے بینہ پر چھوٹ گئے ہیں یا پھر اس کو اور اچھے طریقے سے پیش کیا جا سکتا تھا پورے ماملے بلکل پیش کیا جا سکتا تھا